ہلو دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ یووراج سواگت ہے آپ سب کا اس ویڈیو میں دوستو اگر کوئی پرسن دوستا کو پسند کرتا ہے اور کسی فوڈ کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہو جو دوستا میں سپیشل لائزڈ ہو اور انڈیا میں دوستا فرنچائزی کا اونر مالک بننا چاہتا ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انڈیا's most popular دوستا فرنچائزی کے بارے میں انڈیا میں دوستا فرنچائزی کیسے لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو decision لینے میں help ملے گی کی آپ کو دوستا پلازا میں invest کیوں کرنا چاہیے اور کیوں دوستا فرنچائزی لینی چاہیے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے کوئی پرسن دوستا پلازا فرنچائزی کا مالک بن سکتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ڈوسا پلازا کمپنی کی ہسٹری اور بیگراؤنڈ کے بارے میں جانکاری دیں گے اور پھر دیکھیں گے کمپنی کے پروڈکٹس رینج کے بارے میں کمپنی کتنے ٹائپس کے پروڈکٹس اپنے کسٹمرز کو پروائیٹ کرتی ہے اور پھر فرنچائزی ٹائپس کے بارے میں دیکھیں گے ٹائپس اور فرنچائزی ڈوسا پلازا کتنے ٹائپس کی فرنچائزی اوفر کرتی ہے اور پھر فرنچائزی ریکوارمنٹ فرنچائزی لینے کے لیے کمپنی کی کیا ریکوارمنٹ ہے جس میں سب سے پہلے لینڈ ریکوارمنٹ کتنی زمین یا ایریا سپیس کی جرورت ہوگی اور انویسٹمنٹ کوسٹ دوسا پلازا فرنچائزی کا مالک بننے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ یا لاغت کی جرورت ہوگی اور اس فرنچائزی کو لینے کے لیے کیسے اونلائن اپلائی یا اونلائن ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور پھر دیکھیں گے ارننگ اور پروفٹ مارجن کے بارے میں کمپنی فرنچائزی کو کتنا پروفٹ مارجن دیتی ہے یا پھر فرنچائزی اونر دوسا پلازا سے منتلی کتنی ارننگ یا کتنی کمائی کر سکتا ہے اور لاسٹ میں فائنل ورڈز میں دیکھیں گے کہ دوسا پلازا فرنچائزی لینے کا کیا بینیفٹ ہے اور کمپنی فرنچائزی کی کتنی سپورٹ اور ہیلپ کرے گی دوستو یہ ساری جانکار سٹیپ با سٹیپ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو بینہ سکیپ کی ارزاز تک جرور دیکھنا کیونکہ کوئی بھی سٹیپ آپ کا مس نہ ہو جائے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل یوراج ٹوک کو جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جسے کی ٹیک ایڈوکیشن اور فرنچائزی سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں سب سے پہلے دوستو آپ کو دوسا پلازا کمپنی کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دوں دوستو دوسا پلازا ایک انڈین فوٹ آؤٹلیٹ چین ہے اس کمپنی کی شروعات 1998 میں ہوئی تھی اس کمپنی کے فاؤنڈر ہے پریم گنپتھی کمپنی نے نئی مومبئی میں اپنا پہلا سٹور کھولا تھا دوسا پلازا کی انڈیا میں بارہ سے زیادہ سٹیٹس میں آؤٹلیٹس ہے دوسا پلازا بان آف دی بیسٹ ریسٹورنٹ ان کنٹری اور دوسا پلازا کا اس ٹائم انڈیا میں ہیوز اور لویل کسٹمر بیس بن گیا ہے اور کمپنی کی پلیننگ ہر سال دس سے پندرہ فرنچائزی دینے کا ہے تو دوستو یہ آپ کے لیے ایک بڑیا بیزنس اپورچولیٹی ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو دوسا پلازا کمپنی کے پروڈکٹس رینج کے بارے میں دوستو کمپنی کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروڈکٹس رینج ہے جو یہ اپنے کسٹمرز کو پروائیڈ کرتی ہیں دوستو دوسا پلازا کمپنی کے ایک سو چار ڈیفرنٹ ٹائپس کے پروڈکٹس رینج ہے جس سے یہ اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں ان 104 ٹائپس کے پروڈکٹس میں 27 ٹائپس کے دوسا ہیں اور دوستو انہیں دوسا پلازا دوارہ ٹریڈ مارک کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو دوسا پلازا فرینچائزی اور ٹائپس آف فرینچائزی کے بارے میں دوستو جو کوئی بھی پرسنڈ دوسا پلازا کی فرینچائزی لینا چاہتا ہے اسے دوسا پلازا کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتا دو کی کمپنی دو پرکار یعنی کی ٹو ٹائپس کی فرینچائزی آفر کرتی ہے کوئی بھی پرسن اگر دوسا پلازا میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو اپشنز ہیں پہلی فرینچائزی اپشن ہے موڈل اے اور دوسری فرینچائزی اپشن ہے موڈل بی کمپنی دوارہ دیے جانے والے ان دو ٹائپس کی فرینچائزی ریکوائرمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے جو اس طرح ہے پہلے دیکھتے ہیں موڈل اے فرینچائزی کے بارے میں موڈل اے فوڈ کوٹ ایکسپریس فرینچائزی موڈل اوفر کرتی ہے اور موڈل بی ڈائننگ ریسٹورنٹ موڈل اوفر کرتی ہے اب دیکھتے ہیں ان دونوں فرینچائزی ٹائپ کو لینے کے لیے کمپنی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو لینڈ ریکوائرمنٹ کی کتنی زمین کی ضرورت ہوگی ان دونوں الگ الگ فرینچائزی ٹائپ کو لینے کے لیے کتنی لینڈ یا ایریا سپیس کی ضرورت ہوگی پہلے دیکھتے ہیں موڈل اے فرینچائزی ٹائپ کے بارے میں دوستو موڈل اے فرینچائزی ٹائپ کی فرینچائزی لینے کے لیے یہاں سٹور اوفر کرنے کے لیے اراؤنڈ فور ہنڈر سکیر فٹ لگ بگ چار سو ورگ فٹ ایریا سپیس کی ضرورت ہوگی اب دیکھتے ہیں موڈل بی فرنچائزی ٹائپ کو اس ٹائپ کی فرنچائزی سٹور اوپن کرنے کے لیے ایک بڑے ایریا سپیس کی ضرورت ہوگی جو کی لگ بگ 1300 سے 2200 ورگ فٹ اراؤنڈ 1300 to 2200 سکیر فٹ ایریا سپیس کی ضرورت ہوگی اب دیکھتے ہیں دوستو دوسا پلازا فرنچائزی انویسٹمنٹ کوسٹ کے بارے میں دوسا پلازا اوپن کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ یا کتنی لاغت کی ضرورت ہوگی دوستو کسی بھی فرنچائزی میں انویسٹمنٹ پارٹ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہی ایک انویسٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے اس فرنچائزی میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں دوستو جیسا کی میں نے آپ کو پہلے اس ویڈیو میں بتایا کہ کمپنی دو ٹائپ کی فرنچائزی اوفر کرتی ہے اور دونوں کی انویسٹمنٹ کوسٹ بھی ڈیفرینٹ الگ الگ ہے سب سے پہلے موڈل اے فرنچائزی ٹائپ جس میں فوڈ کوڈ ایکسپریس موڈل ہے اس ٹائپ کی فرنچائزی انویسٹمنٹ کوسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستو موڈل اے ٹائپ کی فرنچائزی لینے کے لیے اراؤنڈ 25 تو 30 لیک لگ بک 25 سے 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور اس میں فرنچائزی کو ایک فرنچائزی فیز بھی کمپنی کو دینی ہوتی ہے جو کی 8 لاکھ روپے کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرنچائزی کو رویلٹی فیز بھی کمپنی کو دینی ہوتی ہے جو کی 8 پرسنٹ تک ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں دوستو موڈل بھی فرنچائزی ٹائپ جس میں ہے دیننگ ریسٹوڈنٹ اس ٹائپ کی فرنچائزی لینے کے لیے انویسٹمنٹ کوسٹ اراؤنڈ 50 تو 60 لیک لگ بگ 50 سے 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی اور اس میں فرنچائزی فیز 12 لاکھ روپے کی ہوتی ہے جو کی فرنچائزی دوارہ کمپنی کو دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رویلٹی فیز بھی دینی ہوتی ہے جو کی 8 پرسنٹ تک ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا انویسٹمنٹ کوسٹ کے بارے میں اور آگے دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی اونلائن فور ڈوسا پلازا فرنچائزی ڈوسا پلازا فرنچائزی کا مالک بننے کے لیے کیسے اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اونلائن ریجسٹریشن کرنے کا پروسیس بلکل آسان ہے آپ کو سب سے پہلے کمپنی کی اوفیشل ویب سائٹ پر ویزٹ کرنا ہوگا اور یہ کمپنی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے رکھا ہے آپ وہاں سے بھی اس ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد فرنچائزی اپلیکیشن فرم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس اپلیکیشن فرم کو فل کرنے کے بعد اونلائن ہی سبمٹ کرنا ہوگا اس اپلیکیشن فرم میں آپ کی کچھ پرسنل اور پروفیشنل ڈیٹیلز ہوگی فرم سممٹ کرنے کے بعد کمپنی کا سپورٹ سٹاف آپ کے فرم کو ریویو کریں گے آپ کی دی ہوئی ڈیٹیلز کو چیک کریں گے اگر آپ کا فرم سیلیکٹ ہوتا ہے تو کمپنی آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کر لے گی جس کے بعد آپ کی کمپنی کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں فرنچائزی سے ریلیٹڈ سب کچھ ڈسکشن ہوگا اور اگر آپ کی میٹنگ سکسیسفور رہتی ہے تو آپ کا کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا جس کے بعد آپ اپنا ڈوسا پلازا ریسولینٹ اوپن کر سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں دوستو دوستو ڈوسا پلازا فرنچائزی کا مالک بننے کے بعد آپ اسے کتنی ارننگ یا کمائی یا پھر کمپنی آپ کو کتنا پروفیٹ مارجن دے گی دوستو ڈوسا پلازا فرنچائزی میں انویسٹ کرنے والے انویسٹر کو ایک اچھی اماؤنٹ میں ارننگ کی امید کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپنی فرنچائزی کو اراؤنڈ 25-30% پروفیٹ مارجن لگ بگ 25-30% تک کا پروفیٹ مارجن دیتی ہے ایک سے تین سال کے اندر ایک انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ اماؤنٹ کو واپس کما سکتا ہے اب لاسٹ میں فائنل ورڈز کی بات کریں تو فائنل ورڈز میں اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ دوستو پلازا جیسی کمپنی میں انویسٹ کرنے میں بہت سارے بینیفٹ ہیں کمپنی کی موسٹ پپولیٹی فرنچائزی کو کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جس سے سٹور کی سیل انکریز ہوتی ہے دوستا پلازا فرنچائزی میں انویسٹ کرنے کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کمپنی فرنچائزی کو انویسٹمنٹ کی لو کوسٹ کے لیے ہائی مونیٹری گین پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کمپنی ٹائم ٹو ٹائم اپنی فرنچائزی کو ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتی ہے جس سے کی فرنچائزی اونر اپنے سٹور کو سیکسیسفلی چلا سکیں تو دوستو اگر آپ دوستا پلازا فرنچائزی میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک گریٹ اپشن ہوگی تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دوستا پلازا فرنچائزی کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں سٹیپ با سٹیپ کمپلیٹ انفومیشن دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو